ہم نے کافی مسجد میں دیکھا کہ وہاں پہ تختی لگی ہوتی ہے کہ یہاں پہ دوسری جماعت کرانا سخت منع ہے تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ مسجد میں ایسی تختی کچھ ہوتے ہیں لوگ یہ مسجد کی تمیٹی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ دوسری جماعت نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تفصیل سے بتائیں گے مولانا صاحب تفصیل سے کیا بتایا ہے جو نزائی بات ہیں ہمیشہ سے جھگڑے کی چریہ آ رہی ہیں اس میں ہم کوئی فیصلہ کن بات تو نہیں کر سکتے کہ ساری دنیا اس کو مانے باقی جو ہے نا اصول کی بات وہ یہی ہے کہ جو مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں کوئی ایک جماعت نہیں ہوتی سٹیشن وغیرہ ہے بس ٹاپ ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں مسافر وہاں کوئی بات نہیں جتنی جیچ ہے جماعتیں ہوں مگر جو ایک مسجد محلے کی ہے جہاں ایک امام کر رہا ہے وقت پر ازان ہوتی جماعت وہاں اگر یہ سلسلہ چل پڑے کہ ایک دو آئیں جماعت کر رہی پھر آئیں تو پھر اجتماعیت تو ختم ہوگی جو مقصد تھا کہ لوگ مل کر ایک امام تھے تھا اس کا تو بیرا گھڑک ہو گیا ہاں اور جو لے دے گئے ایک رویز خیرہ حدیث میں آتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نماز پڑھ چکے تھے ایک سخت آیا اکیلے اس نے نماز پڑھنی شروع کی آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو ثواب دلائے ستائیس نماز نے جا رہی اس کی تو حضر سے صدی کے اکبر اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی اس سے لوگوں نے نکال لیا سراخ میں سے ہاتھی گزار دیا کہ بعد حالانکہ وہ فرض پڑھ رہا تھا انہوں نے ان کے ساتھ نفر پڑے اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں ملتی نہ کوئی آپ نے اس کی عام اجازدیت صحیح بات یہ ہے کہ جماعت کا تو وخومی ہے کہ جو شوق رکھتا ہے آئے ازان ہوئی کیوں نہیں آئے اور اگر رہ جا تو اپنے گھر میں جا کر بھی بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں جماعت کرنے کا شوق ہے نا تیبین مسعود رضیم جیسے گھر چلے گئے ہیں اور اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑا کر لیا تھا وہاں کرے مسجد کو نا اس کا تماشاگاہ بنایا جائے کہ جماعتوں پر جماعتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اب یہ مسئلہ جو ہے وہ کوئی فرقوں کے حوالے سے بھی ہے فرقوں کے حوالے سے